گلبرگا شہر میں آج 621 وار شریف درغہ حضرت خواجہ بندنواز رحمت اللہ علیہ کے موقع پر All India Industrial Exhibition کا افتتہائی جلسہ مناقض ہوا اس جلسے کی صدارت تقدس محب حضرت ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب خبلہ نے فرمائی اس جلسے کی مہمانی خصوصی جناب رحیم خان صاحب منسٹر فور حیجن منسپل ایڈمنیسٹریشن نے کی اس کے علاوہ جناب حافظ سید محمد علیہ حسینی صاحب جانشین سجد نشین درغہ حضرت خواجہ بندنواز رحمت اللہ علیہ جناب سید باخر شبیر حسینی صاحب عرف ندیم بابا بھی موجود تھے جلسے کے بعد All India Industrial Exhibition کا افتتہ تقدس محب حضرت ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب خبلہ اور جناب رحیم خان صاحب کے ہاتھوں عمال میں آیا افتتہ کے بعد ایکزیبیشن میں لگایا گئے دکان کا مہینہ کیا اور گیسو دراز مسالہ اور یوسفی مسالہ اور دوسرے دکانداروں نے شالپوشی اور گلپوشی کی اس موقع پہ جناب ڈاکٹر سید شاہ مصطفی علیہ حسینی صاحب جناب سید تقیلہ حسینی صاحب جناب میر روف علیہ خان صاحب جناب سید مرتوزہ حسینی صاحب جناب سید آخیب حسینی صاحب جناب سید زکی حسینی عرف اویز بابا جناب محمد مشاہک سیکریٹری درغہ شریف جناب سید واجیت اسیسٹنٹ سیکریٹری درغہ شریف جناب سید مزر حسین جناب سید سجد حسین منیال جناب واہد علی فتیخانی جناب وحاب اندلیب جناب آزم کمل صاحب دین کبین یو فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنولوجی جناب نیر خرشید جناب پروفیسر عبدالحمید اکبر جناب ڈاکٹر محمد علی جناب ڈاکٹر مہین الدین صاحب جناب حبیب صاحب جناب خسرو جاگردار کورپیٹ روارڈ نمبر بیس کے علاوہ کسیر تعداد میں زائرین نے بھی شرکت کیا آئیے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ محضر حاضرین جو اب یہاں اس کی طریقے درست میں توشید فرما ہے السلام علیکم بھائے آج سکھ جتنے کی ساجت حضرات میں ہوں ہے سمکا منا خیر مقدم کا بتا ہوں میں بہت ہی کم واقع میں آپ سے کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں یہ چس سو ملی سما اور سایہ الحمدللہ حضرت سیر نمہ حسینی کے صدرہ ذائمت حضرت آگے آپ آپ یہاں جلوبرگاہ دلی سے تشریف لائے وزلی خدا بھار جہاں آپ کے والد وزلوار کی مدد شریف ہے کروٹ شاہ محمد اس دور کا بادشاہ تھا اس نے جب اس کو جب معلوم ہوا کہ حضرت خدا جس دور تشریف لائے ہیں خدا بھار آپ نے دعوت بھیجی کہ وہ بلوبرگاہ آکے مقیم ہو جائے حضرت صاحب نے اس دعوت کو قبول فرمایا یہاں آنے سے خبر لکن کی طرف آنے سے خبر اندلی میں وہ حضرت نصر بھیجی اندلی چراغ دلی رحمت اللہ نے خان خان وہ حیثیت خلیفہ خاص گردی پر تشریف فرماتے اس دور میں سجادہ نشیم کا اسطلاح نہیں ہوتی تھی لیکن جو جان نشیم ہوتا تھا اس کو خلیفہ خاص کہا کرتے سجادہ نشیم کی اسطلاح ہے وہ درگانی نظام ہونے کے بار زیادہ مساوان ہے ہم چمالیز برس دلی میں آرتا ہے چیاغ دلی میں وجود ونی دائر کا کام انجام دیکھتے رہے تقدس محمد حضرت صدر 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 حسین صاحب خبر سجادہ نشیم فار گاہ بن نواز رحمت اللہ علی زیر نگرانی اس صدارت میں آج خیئے چھہ سو انیس بار خورس شریف حضرت خاج بن نواز بنانے جا رہے ہیں خدیم خدیم تاریخی سنت نمائش کی افتتا سے پورس شریف کی افتتا کی جا رہی ہیں میں حضرت آج ودن نواز کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت سجاد نشین صاحب خدرہ کو صحت و آفیت اور دراز عمر عطا فرمائے اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ تقدس معاف کی صدارت میں ہم سب اس عظیم شان سنت ہمائش کی افتتا کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کا افتتا ودست جناب عزت معاف رحیم خان جن کا میں دہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ داد کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت کو قبول فرمایا میں اسی کے سار صحیح باخر شبی حسین صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ تشریف لائیں آج کی اس گل مسرد دل سے میں شریف تمام ظاہرین ظاہرین ابن دانواز اور تمام حاضرین کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور حضرت حاج ابن دانواز کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی ملک وطن میں قوان اور شانتی عطا فرمائیں اور سندی نمائش کے تمام دکانداروں کو کابی میں شکریہ عطا کرتا ہوں جنہوں نے دور دراز سفر کر تکالی برداش کرتے ہوئے اپنی دکانوں کو اس سنتی نمائش میں ملائیا ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت و ترخی عطا فرمائیں شکریہ سلام آئے یہاں پہ سجادے نشن صاحب کو ہمارے خسرے بہو بھائی صاحب کو کتنا بھی میں بولو کتنا بھی شکریہ آدھا کرو تو کم یہاں سے بچے جتنے بھی ڈاکٹر انجنیر دوسرے دوسرے ایڈیوکیشن فیلڈ میں پوری دنیا میں جا کے خدمات دے رہے ہیں اور یہ تو سلسلہ ابھی چلا ہے مگر دینی مدر سے تو میں سمجھ ہوں حضرت ساجہ بندانوات کے صدر ان کے دور سے ابھی تک وہ کنٹینو چل رہے ہیں اور ابھی بہت ہی اچھی ملکے سے پورے دیش ان سبی کا میں بہت بہت شکریہ دا کار سلام علیکم آپ شاپ آئے اور پورے آل انڈیا سے یہاں پہ اگزیبیشن میں سبی لوگ انوال ہوئے ہیں سبی لوگ اپنے طرف سے بڑے چھوٹے بڑے شاپ ڈالے ان کے انڈیسٹری کا پڑکشن بھی پیش کیے ہیں اور ایک فیمس سالوں سے ایک فیمس یہاں پہ دکان ہے یسوفی مسالہ بلکے بہت بھی فیمس ہے جو آل انڈیا لیول جا اس کا نام ہے تو اسی دکان پہ اسی ایگزیویشن میں شاپ میں آئے ہیں تو اس بار میں بہت پہلے ایک بار دکان پہ وزیٹ کیا تھا تو خلی ایک یا دو ایٹم ملتے تھے مجھو مسالہ فیمس ہے مگر اب بہت ایٹم پندرہ سے بیس ایٹم نکلے ہیں یہاں پہ تو میں اس لیے بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں جو ایتر ہے فیس کریم مہندی ہے اس طرح سے بہت سے ایٹم ہے اور یہاں پہ حضرت خاجہ بندہ نواز دربار سے بہت سے چیزیں فائز ہوتے ہیں پبلک کو فائز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ درگا کی طرف سے سجاد صاحب کی طرف سے جو انیوستویشن چل رہے ہیں میڈیکل کالج انجین کالج پرائی میری سکول ہائی سکول وومن ڈگری کالج ایسا کئی خدمات ہو رہے ہیں یہ بہت بڑے مہت سے درگیں درگا ہیں میں وزیٹ کیا ہوں لیکن بہت کم درگا پہ ہندوستان میں سب سے پہلی جگہ ہے جہاں پہ اس درگا سے سبی لوگوں کو ایجوکیشن میں نمبر ون فائز اور ایجوکیشن ملتا ہے تو مین مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے سجادے جو بھی نشین ہے وہ بہت ہی پرسنل انٹرس لے کے پرخاص کر ہمارے کمیلیٹی میں جو ایجوکیشن کم میرا دوسرا پرگرام ہے جو پہلا تو میں بینگلور میں ہرچ کیمپ کا میرا پہلا پرگرام تھا ہرچ ٹریننگ کا اُدھگا ٹین کیا تھا سیکنڈ پرگرام میرا گلبرگا شریف میں حضرت خاجہ پندہ نواز گلت دراز کے دروار میں اتنا بڑا مجھے موقع ملا ہے بہت سا محنت کریں اور دل ساف کریں گے اور خدا کو مضبوط پکڑے رہیں گے یہ تو بہت بڑی مبارک بات ہے یہ تو پرے ہمارے دیش کی بات بھی ہے انٹرنیشنل بھی اس کے خدمات ہوتے ہیں ہمارے ہائیدرباد کرنا تک کے لیے بہت بہت مبارک دیتا ہوں آل کے خدمات ہیں اور صحیح ایڈنٹیفیکشن ہوکے بہت ہی صحیح تریکھنے سے ذمہداری ملی شکر ملی